ریسنڈلی پاکستان میں وہ کس طرح باتیں کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ وہ کھولنا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے میسوجنسٹ ہیں اور کتنے زیادہ بائسٹ ہیں اچھا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو انٹرس بیس بینکنگ ہے دنیا کی یہ سب سے بڑی خراب ہے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی کرنسی لاسٹ ٹیئر دنیا کی سب سے بڑی کرنسی تھی ان کا تو ناک میں دم کیا ہوا ہے افغانستان کے طالبان نے زاکر نائک پاکستان گئے ہوئے ہیں اور جب سے وہ پاکستان میں ہیں ان کے حوالے سے میں نے بھی کچھ ولوگ کیے ہیں اور بھی بہت سارے لوگوں نے ولوگ کیے ہیں میں نے ایک ولوگ میں کہا تھا کہ تینکیو پاکستانیز فور ایکسپوزنگ زاکر نائک اس کے ساتھ ساتھ میں آج یہ بھی کہوں گا کہ انفیکٹ پاکستان میں بھی جو ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے اسلامک ٹیچنگز کے حوالے سے جو وہاں پہ پرسیپشنز ہیں وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہیں میں زاکر نائک کے کچھ اور جو وہاں پہ ہیٹریڈ کومنٹس ہیں ان پہ بھی آج تھوڑی سی بات چیت کروں گا اور جو ایک پرسیپشن اس ہاؤتھ ہیشیا میں اسلام کے حوالے سے اس کے بارے میں بھی تھوڑی بہت بات چیت کروں گا اور میرے اس بلوگ کو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پرسنل چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اگر آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہوں تو بھی ہم آپ کے بہت دھنوادی ہوں گے بہت شکر گزار ہوں گے بات کر رہا ہوں زاکر نائک کے ہیٹرڈ ریمارکس کے حوالے سے ہیٹ سپیچ اور ہیٹ پریچر کے حوالے سے زاکر نائک پرانے جانے جاتے ہیں اور بھارت میں ان کے اوپر یہ بہت سارے الزامات لگے اب پاکستانیوں کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ ہیٹ پریچر ہیں اور ہیٹ سپیچ میں کتنا بڑا وہ کمال رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کو یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ وہ کتنے میسوجنسٹ ہیں اور کتنے زیادہ بائسٹ ہیں جینڈر ایکویلٹی کے معاملے میں اور بھی بہت سارے ایشیوز میں اور کتنے نیرو مائنڈڈ ہیں اور اسلام کے حوالے سے لٹرالسٹ جو ان کے روئیے ہیں وہ کتنے نمائیہ ہیں توتے کی طرح انہوں نے وہ جو ورسز ہیں قرآن کے نمبرز ان کے وہ رٹے ہوئے ہیں کہ سورہ پانچ آیت بیاسی میں یہ بات کی گئی ہے بس وہ جو توتے کی طرح کا ایک علم ہے ان کا وہ بس ان کو جو بہت ہی اگنورینڈ یا جاہل قسم کے مسلمان ہیں ایون پڑے لکھے مسلمان سو کارڈ ڈگریوں والے وہ بھی ان کو بہت پوچھتے ہیں اور یہ بدقسمتی سے ایک مائنڈ سیٹ ہے آج میں ان کی جو ہیٹر ٹوورز جیوز کے حوالے سے جو ان کی باتیں ہیں وہ کوئی نئی نہیں ہیں مگر ریسنڈلی پاکستان میں وہ کس طرح باتیں کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ وہ کھولنا چاہتا ہوں میں ایک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ یہاں پہ پہلے شیئر کر رہا ہوں جس میں وہ ایک پاکستان کی پی ایچ ڈی کی سٹوڈنٹ بچی کے سوال کا جواب دیتے ہیں اور وہ سٹوڈنٹ بچی بھی ان سے کہہ رہی ہے کہ قرآن میں جب یہ لکھا ہوا ہے کہ جیوز جو ہیں وہ بہت ہی ریجیکٹڈ لوگ ہیں تو پھر وہ کیوں ترقی کر رہے ہیں تو افکورس یہ بچی کا بھی مائنڈ سیٹ ویسا ہی ہے جیسا زاکر نائی کا ہے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کلپ کو آپ دیکھیں میرا نام سمیرہ بشیر ہے میں پی ایس ڈی کی سٹوڈنٹ ہوں میرا آپ سے سوال یہ ہے قرآن کا یہود پر زلط اور محتاجی کا سٹیمپ لگانے کے باوجود اسرائیلی ریاست کا قیام اور اس کے مالدار ہونے کی وجہ اور پوری دنیا پر رول کرنے کی وجہ کیا ہے میرے علم کے حساب سے یہود بلکل صحیح ساری دنیا پر رول کر رہے اور رول کر رہے دو وجہ کے وجہ سے نمبر ون وہ ساری بینک جتنے بینک ہے ریبہ بینک دنیا کے اس کے سرتاج ہے یہود آپ جتنے بینک دیکھیں گے انٹرنیشنی مونٹری فنڈ یا جتنے امریکن بینک ہے آپ سنیں گے فورٹ نوکس آپ سمجھیں گے یہ جو ایسے گورنمنٹ کا ہے یہ گورنمنٹ کا نہیں ہے یہود کا ہے تو یہود نے پوری دنیا کو ریبہ کے اندر ڈبا دیا ریبہ لینے سے انٹرنس لینے پر مجبور کیا آپ کو بولتے ہیں استعمال کرو کریڈٹ کارڈ ایک مہنے میں واپس دو نو پرابلم ایک مہنے سے زیادہ ہم انٹریس آج کریں گے اب انسان جب استعمال کرتا ہے کریڈٹ کارڈ پہلے بار بار برباد میں ہے رہے کیا فرق پڑتا ہے اور وہ ریبہ میں ڈوب جاتا ہے انٹرنیشنلی مونٹری فنڈ آئی ایم ایس کیا کرتی ہے کئی ملکوں کو لون دیتی ہے لون دے کے آپ سے غلط کام کرواتی ہے ہم لیتے کیوں لون ان سے اللہ جب بولتا ہے ریبہ حرام ہے آپ ان سے لون رہتے کیوں آپ ان سے اگر لون لیں گے ریبہ پہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کریں گا لیکن ہمارے مسلمان ملک کو پیسے سے زیادہ محبت ہے اللہ سے زیادہ تو یہ ہے زاکر نائی کا مائنڈ سیٹ آج کی مارڈرن ایکانومی کی وجہ سے اب آج کی جو مارڈرن ایکانومی ہے اس کا جس طرح وہ انتہائی سمپلسٹک اور انتہائی جاہلانہ انداز کے ساتھ انیلیسس کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہے مگر یہودیوں کے خلاف ایک نفرت واضح طور پر ان کے لفظوں میں جلگتی ہے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا جتنا بینکنگ سسٹم ہے وہ یہود کنٹرول کر رہے ہیں پہلے یہ فیکٹ ہی غلط ہے یہودی تو اس میں اسی طرح کے پارٹنر ہیں جس میں عرب دنیا کے لوگ پارٹنر ہیں بینکنگ سسٹمز میں یا دنیا کے چائنیز ایشینز سنگاپور ہانگ کانگ کے لوگ پارٹنرز ہیں یہ جو بینکنگ سسٹم ہے دنیا کا اس کے بارے میں اب زاکر نائک کا یہ کلیم جیسا کہ جو ایک روایتی اس طرح کا مسلم مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ یہودیوں نے خاص طور پر بنایا ہے دنیا کو دبونے کے لیے وہ ویسے ہی غلط ہے سوائے اس میں کہ زاکر نائک کے پاس نفرت کے علاوہ کچھ کہنے کو نہیں ہے وہ سارے کا سارا اس پہ جو اپنی تھیوری بیلٹ کر رہے ہیں وہ یہودیوں کے خلاف بیلٹ کر رہے ہیں اچھا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو انٹرس بیس بینکنگ ہے دنیا کی یہ سب سے بڑی خرابی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں آپ اس کی وجہ سے آپ ڈوب جاتے ہیں اس میں پنچ جاتے ہیں دنیا کی مارڈن ایکانومی چل ہی انہی ٹولز کے اوپر ہیں اب کریڈٹ کارڈ نہ صرف دنیا میں کریڈٹ سسٹم کو بیلٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں بلکہ کیش کو کیری نہ کرنے کی جو فیسیلٹی ہے وہ ورلڈ وائیڈ آج کے ایٹ بلین لوگوں کو دے رہے ہیں اور جاکر نائک جیسے جو لٹرلسٹ مولوی ہیں نام نہار یہ ڈاکٹر بھی ہیں انہوں نے سو کارڈ کہی ہیں بی بی ایس بھی پڑی ہوئی ہے اور اس طرح کے بہت سارے ہیں مسلم مائنسٹ میں ایسا نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کسی وقت پی ایچ ڈی لوگ ہیں ایکانومیس لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں سم ٹائم کر دیتے ہیں اور یہ جو ایک بچی جو پی ایچ ڈی کی سٹوڈنٹ ہی وہ کیا سوال کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن شریف میں جب یہ لکھا ہوا ہے کہ یہودی ریجیکٹڈ ہیں دنیا میں ان کا برا حال ہوگا تو پھر یہ کامیاب کیوں ہے اب یہ مائنسٹ درہ دیکھئے قرآن شریف میں ایک آت جگہ پہ جب کوئی یہودیوں کے ساتھ جب اس وقت پرافیٹ محمد کی آرمی کی کوئی جنگیں چندک ہوئیں تو اس میں ایک آت بار کہیں پہ ذکر ضرور اس بات کا آیا مگر یہ کوئی قرآن شریف کا اوورویلمنگ میسج نہیں ہے مگر ساؤتیجن مسلمانوں نے قرآن کو اپنے حساب سے رکھا ہوا ہے اب عرب دنیا میں بھی جب پولٹیکل ایشیوز تھے اسرائیل کے ساتھ تب ایسی آیتوں کو جو آوٹ آف کانٹیکس کر کے یا ان کو ریپیٹ کیا جاتا تھا لیکن جب سے یہ چاہے بہرین ہو چاہے یو اے ہو اور ایون سعودی عربیہ ہو جب سے یہ تعلقات ریپیر کر رہے ہیں انہوں نے اپنی ہی جو سیکرڈ بک ہے اس میں اس طرح کے جو کچھ اس طرح کی باتیں ہیں اس کو آوٹ آف کانٹیکس کبھی نہیں بیان کیا لیکن یہ ساؤت ایشیا میں ساؤت ایشن مسلم کمیونٹیز کے اندر بہت پاپولر ہیں یہ باتیں اب وہ بچی بھی جو پی ایج ڈی کی سٹوڈنٹ ہے وہ یہی سوال کر رہی ہے کہ یہی جو ریجیکٹڈ ہے یہ دنیا میں کامیاب کیوں ہے تو اس بچی کو بھی یہ سوچنا چاہیے اور زاکر نائک آئیں بائیں شائر کر کے جو جواب دے رہے ہیں اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہاں یہ سوال تو اس بچی کا پوچھنا جائز بنتا ہے کہ یہودی بلا شبہ دنیا میں کامیاب ترین لوگ ہیں کوئی پندرہ میلین کے قریب ہارلی دنیا میں ہوں گے اور ان کے نوبل پرائز وینرزی جو ہیں وہ دو سو کے قریب ہیں اور واقعی وہ دنیا کے پڑے لکھے اور ایکانومی میں بھی کامیاب ہر طرح کی چیزوں میں کامیاب ہیں وہ سب باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں مگر یہ جو پورے کا پورا یہ تو ایک جو ویسٹرن مشینری ان کا بنایا ہوا ہے اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں جس کو ہم کیپٹلزم کہتے ہیں اور بہت ساری خوبیاں بھی ہیں اور اسی نظام کو نہ صرف ویسٹرن ورلڈ بلکہ چائنیز ورلڈ بھی ایجین ورلڈ بھی انڈین ورلڈ بھی مسلم دنیا کے لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں چونکہ یہی نظام چل رہا ہے مگر ذاکر نائک اس کو نفرت کی بنیادوں پر دیکھ رہے ہیں اور اپنے اسی وہ so called lecture میں آگے جا کے کس کو ideal قرار دیتے ہیں افغانستان کو وہ کہتے ہیں جو افغانستان کی طالبان کی رجیم ہے ان کا جو economic system ہے وہ دنیا کا best system ہے can you imagine it وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو best currency ہے وہ طالبان کی currency ہے یعنی طالبان کی جو recent رجیم ہے وہ طالبان جن کے ملک افغانستان میں لوگ بھوکوں مار رہے ہیں اب میں اسی ان کے stupid lecture میں سے ایک اور clip آپ کے ساتھ share کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے وہ کہتے ہیں کہ طالبان والے افغانستان کی economy دنیا کی best economy ہے unbelievable but i like to share with you amerika کو بیچ سال سے زیادہ ناک میں دھم لکھیا ہے لکھا ہے کہ افغانستان کا ذکر کر رہا ہوں انڈیا کا نہیں پڑھو سی ملک بولے تو پہلا رشیہ ہے ان پہ حملہ کیے تو امریکہ نے ان کی ٹریننگ دی پھر امریکہ نے جب حملہ کیا ان نے بولے ہم ہمارے دھرتی پہ کس کو آنے نہیں دیں گے افسوس کی بات ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ امریکہ نے ٹرلیننگ آف ڈالر خرچہ کی بیچ سال تک پھر بھی انہیں مہیدان چھوڑ کے بھاگنے پڑا کیوں ان کے پاس اللہ کی مدد تھی تعداد میں کتنے پین تیس یا چھتیس ملین کئی ملکیں جو اس سے زیادہ ہے تعداد میں ہے ہی کیا نہیں ہی کیا نہیں لاشٹ یئر جتنی کرنسی دنیا کی تھی سب سے بہترین کرنسی تھی افغانستان کی کیوں وہ ڈالر میں ڈیلی نہیں کرتے ان کو آئی ایم ایف سے نہیں چاہیے اللہ تعالی امتیان لے رہا ہے ہمارا اللہ تعالی جاننا چاہتا ہے کہ آپ کس کی مدد چاہتے ہیں میں نے کہا نا یہ دنیا امتیان ہے یہ ساری دنیا جو ہم زندگی ہم جی رہے امتیان ہے تو یہ انٹریس کے ذریعے وہ سارے انسانوں کو اپنے چنگل میں گرفت کرنا چاہتے ہیں تو یہ دنیا ایک امتیان ہے یہ ہے زاکرنائی کا پیغام دنیا بیلا شبہ ایک انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ بات ہے مگر جس کانٹیکس میں زاکرنائی کہہ رہے ہیں وہ کانٹیکس اتنا ریڈی کیولس ہے کہ جس کو جتنا بھی ایکسپوز کیا جائے اتنا کام ہے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی کرنسی لاسٹ ٹیئر دنیا کی سب سے بڑی کرنسی تھی کین یو بلیو ایٹ میں چائنی سے بھی جاننا چاہوں گا ویسٹرن ورلڈ سے بھی جاننا چاہوں گا بھارے سے بھی پوچھنا چاہوں گا گلوبل ساؤٹھ کے دیشوں سے بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا واقعی دنیا کی سب سے بڑی کرنسی لاسٹ ٹیئر میں افغانستان کی تھی اگر لاسٹ ٹیئر وہ افغانستان کی تھی تو آج بھی وہ پھر چائنہ کی کرنسی سے بھی آگے ہوگی یو ایس کے ڈالر سے بھی یورپین یونین کی یورو سے بھی تو یہ ہے ایک ملہ کا رویہ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا ناک میں دم کیا رکھا افغانیوں نے اور پھر ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیس سال جو امریکہ کے لوگ یا ان کی جو آرمی نیٹو کی آرمی رہی افغانستان میں وہ بڑی مشکل سے رہی یہ بات ان کی بہرحال درست ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ امریکہ کا ناک میں دم ضرور کیے رکھا یہ بات درست ہے مگر اس کی وجوہات خود امریکیوں کا یا یورپین کا مائنسیٹ ہے اس میں طالبان کا تو کوئی کمال نہیں تھا اچھا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ان کو ٹرین کیا تھا امریکہ نے پہلے سوویڈ یونین کے خلاف تو اگر وہ اتنے ہی عظیم تھے تو ان کو پھر امریکہ کی ٹریننگ کی زورٹ کیوں پڑی اگر انہوں نے امریکیوں کا ناک میں دم کیا تو اس لیے کیا کہ وہ امریکیوں سے ٹرین تھے ان کو امریکیوں کا پتہ تھا کہ یہ امریکی اپنے تمام تر اسلاح اور اپنے تمام تر ایکویمنٹ کے باوجود افغانستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں لڑنے کے قابل نہیں تو یہ وجہ تھی زاخر نائی اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ کیا اس کی وجہ سے افغانستان کوئی ترقی کر گیا بچائرے آج بھی جو افغانی ہیں عام افغانی ہیں ان کا تو ناک میں دم کیا ہوا ہے افغانستان کے طالبان نے جو ہارلی بتایا جاتا ہے کہ ایک سے ڈیرھ لاکھ لوگ ہیں مگر ظاہر ہے وہ مسلح ہیں ان کے پاس اسلح ہے ان کے پاس سب کچھ ہے تو وہ ناک میں دم تو کیے رکھیں گے نہ صرف ویسٹرن ورلڈ کا بائی در میں ویسٹرن ورلڈ کی وہ پوری مدد لے رہے ہیں دوہا جو سمیٹ تھا اور دوہا میں جو کانفرنسز ہوئی اس میں ٹرمپ کے زمانے میں جب ٹرمپ پریزیڈنٹ تھے تب ہی طالبان امریکنز اور عربوں نے بیٹھ کے یہ تیہ کیا تھا کہ امریکی وہاں سے نکلیں گے اور طالبان وہاں پہ پھر قبضہ کر لیں گے تو آج کے طالبان جن کو طالبان ٹو او کہا جاتا ہے وہ طالبان ون او سے ایک لحاظ سے ڈیفرنٹ ہے کہ وہ ویسٹرن ورلڈ کو اب کوئی تھریٹ پوز نہیں کرتے ہاں وہ اپنے ہی افغان بہنبائیوں کو مکمل طور پر تھریٹ پوز کرتے ہیں اب تو یہ حال ہے افغانستان کا کہ افغانستان میں عورتوں کی کسی قسم کی پکچر ان کے برکے کے ساتھ بھی پبلش نہیں ہو سکتی اب تو یہ حال ہے کہ وہاں پہ طالبان نے یہ تک کہہ دیا کہ جانوروں کے بھی ایسے پوز پکچرز میں نہ لیے جائیں جن سے کچھ سیکشل ایراوزمنٹ کی صورتحال ہو تو طالبان نامی جانوروں نے جو جانوروں سے بدقسمتی سے بتر ہیں کر دیا ہے اور یہ والا افغانستان مسٹر زاکر نائک کے لیے آئیڈیل افغانستان ہے مجھے حیرت ہے کہ اس شخص کو کیسے ملائشیا میں انڈونیشیا میں فاریست ساؤتھ ایشیا کے ملکوں میں رہنے دیا جا رہا ہے کیسے یہ سعودی عرب کی آنکھ کا تارہ رہا کیسے یہ یو اے کی آنکھ کا تارہ رہا ابھی بھی وہاں اس کا آنا جانا رہتا ہے اور کیسے آج کی موڈرن عرب ریاستے اس کو برداشت کرتی ہیں اور کیسے دنیا کی جو انٹرنیشنل آرگنیزیشنز ہیں اس طرح کی جو ہیٹریڈ سپیچ کرنے والے جو انٹی سیمیٹیزم کی ہائٹ پہ پہ پہنچے ہوئے شخص ہیں اس کو کیسے برداشت کرتے ہیں کیسے اس کے خلاف انٹرنیشنل کوٹ میں کسی قسم کی پیٹیشن دائل نہیں ہوتی تو یہ وہ سوالات ہیں جو اپنی جگہ پہ اہم ہیں اور زاکر نائک کا جو رویہ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ اہم ہے ہی ہے میں نے پیچھے اپنی ویلوگ کو شروع کرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں زاکر نائک کی اس خاص مائنڈ سیٹ کو جھوڑوں گا ساؤت ایشین مسلمانوں کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ اب میں تھوڑی سی بات اس کے حوالے سے کرتا ہوں اب جو ساؤت ایشیا کے مسلمان ہیں وہ کیوں زاکر نائک کو اتنا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں وہ ایکسپوز ہوئے ٹھیک تھاک پاکستان کے میڈیا میں ان کے خلاف لکھا جا رہا ہے وہ سب باتیں ٹھیک ہیں مگر ان کے چانے والے بھی تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور بدقسمتی سے پاکستان سے زیادہ بھارت کے مسلمانوں میں وہ زیادہ چاہے جاتے ہیں پاکستان میں بھی چاہے جاتے ہیں افغانستان کی تو وہ آنکھا تارہ ہیں پہلے ہی ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خاص قطر دیوبندی خیالات کے شخص ہیں اور وہ والا دیوبندی سکول آف تھارٹ جو افغان طالبان کا ہے لیکن یہ والا مائنسٹ جب میں اس بچی کی بات سنتا ہوں جو پی ایش ڈی کر رہی ہے جس نے یہ سوال کیا تھا جہاں سے میں نے اپنا ولوگ شروع کیا تھا جب وہ یہ کہتی ہے کہ قرآن کے مطابق تو یہودی بہت ہی زلیل و خوار ہوں گے کتنے دکھ کی بات ہے کہ یہودیوں کے بارے میں یا کسی بھی مذہبی یا ایتھنک گروپ کے بارے میں اس طرح کی بات کی جائے مگر زلیل و خوار یہودیوں کو کرنے کا جو خواب ہے وہ بدقسمتی سے نہ صرف انساؤتیشن مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے وہ حماس کے اور فلسطین کے بہت سارے اسلامی جہادی نامی گروپس میں بھی پایا جاتا ہے حضب اللہ میں بھی پایا جاتا ہے کر رہا ہوتا ہے اور یہ باتیں ایون ویسٹرن ورلڈ کے لیفٹ ایلیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ والا مائنڈ سیٹ کیوں اکراس دا پلانٹ پاپولر ہے تو کونسی سکنس ہے ان مائنڈز کی جو اس طرح کے مائنڈ سیٹ کو بائے کرتے ہیں یہ اپنی جگہ پہ ایک سوال ہے اب جو ساؤت ایشیا کے مسلمان ہیں ان کی اکثریت میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سارے کے سارے ان کی اکثریت فور شور یہودیوں کے بارے میں یہی رائے رکھتی ہیں جیسے یہ لڑکی سوال کر رہی ہے جیسے یہ جاہل شخص اس کا جواب دے رہا ہے جس کا نام ذاکر نائک ہے تو اس ساری صورتحال میں میں ایک پچھلے دنوں ولوگ دیکھ رہا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ اسلام کے حوالے سے ساؤت ایشیا میں کیوں اتنی جہالت ہے اور یہاں تک اس ولوگ میں کچھ لوگوں نے بات کی میں اس پہ کمنٹری کسی اگلے اپنے ولوگ میں کروں گا انہوں نے یہاں تک بات کی کہ بھئی اسلام کا جو صدرنے کا امکان ہے وہ نہیں ہے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ویو رکھتا ہوں میرا یہ ویو ہے کہ یہ ساؤت ایشیا کے مسلمانوں کے اندر اس طرح کی جہالت زیادہ پائی جاتی ہے عربوں کے اندر یہ جو ہماس ٹائپ گروپس ہیں ان کے علاوہ جو اب مارڈنائز ہونے والی عرب ورڈ ہے اور جہاں سے اسلام پھوٹا تھا خاص طور پر سعودی عرب وہ سارے کے سارے اب مارڈنائزیشن کے رستے میں ہیں ان کے لیے اسلام کی یا قرآن کی اس طرح کی باتیں اب اہمیت نہیں رکھتی وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اس طرح کی قصے کہانیاں جو ہیں جس میں یہودیوں کے خلاف جنگ و جدل کی جو بات ہے وہ کسی خاص کانٹیکس میں کی گئی تھی اس کا اب کسی قسم کی جو ہے ریلیونسی نہیں ہے یہ باتیں عرب دنیا کے سکالر جن کی زبان میں قرآن ہے اور جن کے کلچر میں اسلام نامی دین آیا تھا وہ سمجھتے ہیں اسی لیے وہ ویسٹن ورڈ کے بھی ساتھی ہیں بھارت کے بھی ساتھی ہیں چین جیسے موسلی ایٹیس پر جو بیس کرتا ہوا دیشہ ان کے بھی ساتھی ہیں یہ ہے آج کی مارڈن عرب دنیا لیکن یہ جو لیٹرلسٹ قسم کے نام نخواد مولوی ہیں زاکر نائک جیسے یہ سوائے نفرت پھیلانے کے کوئی کام نہیں کر رہے مگر ظاہر ہے میں اس ولوگ کی بات کر رہا ہوں اس میں بھی یہی بات کی گئی اچھا میں ایک ریسنٹ ولوگ جس پہ بھی میں آگے جا کے کسی دن بات چیت کروں گا میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے کچھ لبرل لوگ بھی بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں وہ یہ فکر کر رہے ہیں سید بابر علی پاکستان کے ایک بہت بڑے انڈرسٹلسٹ ہیں اور وہ نائنٹی پلس کے ہیں اس وقت اور سمیدار آدمی ان کے ساتھ میاں آتف اور ایک خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے بھی ولوگ کر رہے تھے کہ بھی پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا بیچ میں لاتے ہیں اتنے روشن خیال لو تو میں شاک میں ہو جاتا ہوں کہ بھئی اگر یہ بھی اس سے باہر نہیں نکل پاتے تو واقعی پر پاکستان کا مستقبل کوئی نہیں ہے جو ہو رہا ہے پاکستان میں وہ پھر یہی ہے کہ زاکر نائک جیسے لوگ وہاں پہ چیف گیسٹ بن کے جاتے ہیں اور چیف گیسٹ سٹیٹ گیسٹ کی صورت میں وہاں پہ جا کے سوائے جہالت کے کچھ نہیں یہ بات کرتے اور ان کی جہالت پاکستانی ایکسپوز بھی کرتے ہیں اور اس جہالت کو بھائے کرنے والے بھی ملینز اور ملینز پاکستانی ہیں تو آنے والے دنوں میں میں جو یہ کامپلیکس ایشوز آپ کے ساتھ جسکس کر رہا ہوں ٹچ کر رہا ہوں کہ بھئی اسلام کی وجہ سے کیا ساؤت ایشیا میں زیادہ جہالت یا مسلم ورڈ میں پہلی یا ان کے اپنے رویے ہیں یا ان کے اپنے مائنڈ سینٹ ہے یا پھر دھونوں باتیں اس پہ بھی ایک ولاغ بہت جل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ولاغ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کہ پاکستان کے مستقبل پر جب باتیں پاکستان کے روشن خیال لو کرتے ہیں تب بھی وہ اسلام کو بیچ میں لائے بغیر پاکستان کو آگے جاتا وہ نہیں دیکھ پاتے اور آف کورس پاکستان پھر کیسے آگے جائے گا جب اسلام کے یا پاکستان کے روشن خیال لوگ بھی ایسا سوچیں گے کیونکہ وہاں پہ زاکر نائک جیسے لوگ صرف گیسٹی نہیں ہیں زاکر نائک جیسی منٹیلٹی کے وہاں پر ملینز اور ملینز لوگ بستے ہیں